ایسی ہی ایک اور چوکانے والی خبر آئی ہے بتاتے ہم اب اس کے بارے میں گرگا سجیت سنہا کا تھا گینگسٹر سجیت سنہا کا لیکن وہ کروڑوں کی رنگداری امن ساؤ کے نام پر مانگتا تھا جب رانچی پولیس نے اسے گڑھوہ سے دھر دبوچا رانچی پولیس کی سپیسل سیل نے تب اس بات کا کھلاسہ ہوا کہ وہ گرگا سجیت سنہا کا تھا لیکن نامو امن ساؤ کا لے کر رنگداری مانگا کرتا تھا اس گروہ کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ پولیس اصلی ماسٹر مائنڈ کو پکڑ نہ پائے اس بارے میں بھی جانکاری آ رہی ہے اسے سپی نے کھولا سکیا ہے کہ دبوچ لیا گیا ہے گڑھوہ سے آمیت چودھری نام کے سجیت سنہا کا جو گرگا تھا آمیت چودھری کو دبوچا گیا اور اس نے یہ سوکار بھی کر لیا ہے کہ پچھلے دنوں ورچوال کال کے جریعے راجزانی رانچی کے جو کاروباریوں سے کروڑوں کی رنگداری مانگی جا رہی تھی اس کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ تھا رانچی سائر کے بیبین چھتروں میں بیبین دفشائیوں میں مائنگ سنگھ نام سے جو کہ اپنے آپ کو امن ساو جائن کا بولتا ہے ڈھنکی دی جا رہی تھے کہ ہم کو دو دن کے اندر دو پر روپیہ دیا جائے اس کا انجام خطرناک ہوگا انجام محکتیں پر پیار رہی ہے بہت سارے دگوں پر ایسے ایسے میسیج دیئے گئے تھے اس اندر میں ارگوہ تھانا کان سنکھیان 281 اور سکدیم نگر تھانا کان سنکھیان 3 سے 812 پتہ بجد کیے گئے تھے ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے اس پی ہٹیا ڈی ایس پی سیور اور ڈی ایس پی ون کی نتویت میں ایک ٹیم فیم کیا گیا تھا کہ ایمیڈیٹلی اس کو کام کیا جائے جب ماملے کے پتل ارشت شروع ہوا تو بہت سارے بیگیانک اور تیکنیکی ساکشیوں کے سانگیشن کے ادھار پر ایک بیٹی جن کا نام امیت مارچوڑری جو کی ہاری ہارپوٹھنا بھبنات پور جلا گھڑوا کر آنے والا ہے اس کو ارشت کیا گیا اور ساتھ ہی ان کے پاس سے جو موبائل سے دھمکی دی جا رہے تھے موبائل کی ریکوری کی گئی ہے اس کا سکنسل برامت کیا گیا ہے اور ان کا جو ستر ہے وہ کہیں کہیں سوژیتل سنہ کے ساتھ پرتبیت ہوا ہے اپنے کنفیرشن میں انہوں نے بتایا کہ جتنا بھی کچھ چل رہا ہے یہ سب ہم لوگ سوژیتل سنہ کے کانے پر ہی کر رہے ہیں اور سوژیتل سنہ ہی ہم کو مائنگ سنگھ کے نام سے تھمکی دینے کو بیوینک چھتوں میں بیوینک سوروں میں کہا ہے آف کورس ان کے نسان دہی پہ ایک دو لوگ اور آئینٹی فائٹ کیا گیا ہے جس کے پاس سے ہر تیار ہوئی سنہ مہرنائے تھے اس اندر میں گڑھا پولیس کو انفرمیشن دیا گیا ہے وہ بھی اپنے سر سے کراسی رس پہ ہیں تو ورچول کال کے جریے کروڑوں کی رنگداری مانگنے والا پکڑا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ سامنے آئی ہے کہ وہ جس گروہ کا تھا اس گروہ کا نام استعمال نہیں کرتا تھا وہ دوسرے گروہ کا نام لے کر رنگداری وصولہ کرتا تھا ہمارے ساتھ ہمارے سمبادتہ پرتیق ہے ان سے جانتے ہیں جی پرتیق جس طرح سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے راجدانی رانچی کے بڑے بیفسائیوں کی ناک میں دم کر دیا گیا تھا ورچول کال کے جریعے بلکل کیونکہ تین ایسے بیفسائی ہیں جن سے دو دو کروڑ کی رنگداری مانگی گئی تھی اور کافی سکتے میں یہ ادھیکاری لوگ تھے راجی پولیس حرکت میں جرور آئی اور برچول کال کو ٹریس کیا جو یہاں کا سائیور سیل ہے وہ اس میں کافی اہم بھوم کا نوائی ہے اور اس اپرادی کو گرفتار کیا گیا ہے تو ایک چین کی ساس راجدانی کے لوگوں کو ملنے کی بات ہے ساتھی ساتھ کئے اور اسے بیفسائی ہیں جو راج کے دوسرے حصے کے ان سے بھی اس طرح کی رنگداری مانگی جا رہی تھی تو اس میں الگورپ پولیس جو ہے کافی اہم بھوم کا نوائی ہے اور جو اے ایس پی ہیں ان کے نیتریٹ میں ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا اور اس اپرادی کو گھڑواسی گرفتار کیا گیا ہے بلکل حیران کرنے والی بات یہ بھی رہی کہ گرگا سجید سنہ کا تھا لیکن وہ نام مومن ساو کا لیا کرتا تھا بلکل کیونکہ یہ لوگ جو گنگیشٹر ہیں وہ دوسرے کا نام یوج کرتے ہیں اور ایسا پہلی وار دیکھا جا رہا ہے کہ گرگا کسی اور کا اور نام کسی اور کا لے رہا ہے تو اگر انتیم کی بات کریں تو ایک ہم سفلتا پھر راچی پولیس کو ملی ہے کہ جس طرح سے رنگداری مانگی جا رہی تھی اور ویب سائیوں میں خوف کا ماحول تھا تو اس سے اب نیجات ملنے کی سمبابنہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی اسپسٹ ہو گیا کہ یہاں دو گروہ سکریہ ہیں جو رنگداری اصولی کر رہا ہے بلکل یہ لوگ دونوں جیل میں جیل سے اپنی نیٹورک چلاتے ہیں اور پہلے بھی پولیس پہ یہ انجام لگایا کہ جیل کے اندر رہ کے اپرادی کسطر سے فیروتی مانگتے ہیں رنگداری مانگتے ہیں تو اس پہ بھی سکنجا کسنا ضروری ہے کیونکہ جیل میں رہ کر اگر کوئی اپنا نیٹورک چلا رہا ہے تو وہ سوچیے باہر کے جو اپرادی ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے واقعی میں یہ بات حیران کرنے والی ہے سس پی نے جس طرح سے اس کا کھلاسہ کیا ہے یا دو گینگسٹر سکریہ ہیں آمن ساو کا گروہ اور سجد سنہ کا گروہ سجد سنہ کے گروہ کا گرگا تھا آمیت چودری جسے گڑھوا سے رانچی پولیس پکڑ کر رانچی لے آئی تب اس نے پوچھتاچ کے بعد اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ وہ آدمی تھا سجد سنہ کا لیکن رنگداری مانگتا تھا آمن ساو کے لیے ایسے میں رانچی پولیس کو اور چوکرنا ہونے کی زورت ہے اور ساتھی ساتھ رازدھانی رانچی میں تب ہی اپراد نیانتری تھو پائیں گے فلحال ہمارے اس خاص پیشکس میں اتا ہی مجھے دیجئے ازازت اور آپ دیکھتے رہے نیوز بائیس کو نمشکار